بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ذکر کریں گے بو علی سینہ کا مکمل نام علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینہ جو نو سو اسیتہ دس سو سینٹی تک ہے جو دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں ابن سینہ یا ابی سینہ فارس کے رہنے والے ایک جامعہ العلوم شخص تھے جنہیں خلیفہ حارون رشید کی دور میں اسلام کے سنہر دور کے سب سے اہم مفقرین اور عقیبوں میں شمار کیا جاتا ہے ابن سینہ کے نام پر ہی آج عدویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے اسلام کے عظیم تر مفقرین میں سے تھے اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور اتباع میں سے تھے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چار سو پچاس کے قریب کتابیں لکھی جن میں سے تقریبا دو سو چالیس ہی بچی ہیں ان میں سے فلسفہ پر ایک سو پچاس اور عدویات پر چالیس کے قریب تصنیفات تھی ان کی سب سے مشہور کتابوں میں کتاب شفایابی جو ایک فلسفیانہ اور سینسی انسائیکلوپیڈیا طبی کمانید جو ایک طبی انسائیکلوپیڈیا تھے شامل تھے ان میں بہت سی چیزیں سلو سو پچاس تا قرون وستی کی یونیورسٹی میں ایک میاری طبی کتب کے طور پر پڑھا ہی جاتی رہی ہیں انیس انترہتر میں ابن سینہ کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی فلسفہ اور طب کی علاوہ ابن سینہ نے فلکیات کیمیا جغرافیا اور ارضیات نفسیات اسلامی اہلیات منطق ریاضی طبیعات اور شاعری پر بھی لکھا ہے ابن سینہ کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے سفر تین سو سات ہجری با مطابق نو سو اسی کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں افشاہ میں پیدا ہو گئے ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی جبکہ ان کے والد بلخ موجودہ افغانستان سے تھے بچپن میں ہی ان کے والدین بخارہ موجودہ اسبکستانت منتقل ہو گئے تھے جہاں ان کے والد کو سلطان نوح بن منصور السامانی کی کچھ مالیاتی امور کی ارادت سوپی گئی تھی بخارہ میں دس سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا اور فقہ، عدب، فلسفہ اور طبی علوم کے حصول میں سرگردہ ہو گئے اور ان میں کمال حاصل کیا سلطان بخارہ نوح بن منصور بیمار ہو گئے کسی حکیم کی دوائی کارگر ثابت نہ ہوئی رہی تھی اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے سلطان نوح بن منصور کے ایک ایسے مرض کا علاج کیا تھا جس سے تمام تر طلبہ آجز آ چکے تھے ابن سینہ جیسے کم عمر اور غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحتیاب ہو گئے چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول دی بیس سال کی عمر تک وہ بخارہ میں رہے پھر خوارزم چلے گئے جہاں وہ کوئی دس سال تک رہے تین سو بانویں ہجری سے چار سو دو ہجری خوارزم سے جرجان اور پھر حمدان منتقل ہو گئے جہاں نو سال رہنے کے بعد اس فہان میں علال دولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے اس طرح گویا انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر کرتے گزاری ان کا انتقال حمدان میں چار سو ستائی شعبان با مطابق دس سو سنتی کو ہوا کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام وہ کلنج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے جب انہیں اپنی اجل قریب نظر آنے لگی تو انہوں نے غسل کر کے توبہ کی اور اپنا مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کیا حکیم بو علی سینہ علمی خدمات میں نمائع مقام رکھتے تھے بو علی کا حافظہ بہت تیز تھا جلدی وہ سلطان نوح بن منصور کے کتب خانے چھان مارا اور ہماگیر معلومات اکٹھی کی اکیس سال کے عمر میں پہلی کتاب لکھی ایک روایت کے مطابق بو علی سینہ نے اکیس بڑی اور چوبیس چھوٹی کتابیں لکھی تھی بعض کے خیال میں انہوں نے نینانوہ کتابیں لکھی ہیں ابن سینہ نے علم و معرفت کے بہت سارے رمزوں کو بہت سارے تصانیف چھوڑی ہیں جن میں عدبی علوم اس میں منطق لغنت اور شریف تصانیف شامل ہیں نظری علوم اس میں طبیعات ریاضی علوم الالہی شامل ہیں عملی علوم اس میں قطب اخلاق گھر کی تدبیر شہر کی تدبیر تشریح کی تصانیف شامل ہیں ان کا اصل علوم زیلی علوم پر ان کی تصانیف ہیں ابن سینہ کی کچھ ریاضیاتی کتابی رسالہ الزاویہ مختصر الاقلیدس مختصر تماتبی مختصر علم الہینہ مختصر علم الجستی شامل ہیں ان کے ایک کتاب زمین کی آسمان کے بیچ قیام کے مطلق ہے یہ مقالعہ قائدہ میں 1917 میں شائع ہو چکا ہے تبیعات اور اس کے زیالی علوم ستاروں کے احکام کی نفی اوپری اجرا برک ورد خلا پر مقالعہ پودوں اور جنوروں پر بھی لکھا ابن سینہ کی مشہور طبی تصنیف کتاب القانون ہے جو نہ صرف کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے بلکہ 19 سدی اسوی کی آخر تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہے جبکہ ان کی دیگر کتابوں میں بھی بے شمار ایسی تصانیف موجود ہیں تاج اکستان کے نوٹ پر بو علی سینہ کی تصویر آج بھی موجود ہے یورپ میں ان کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور وہاں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے ابن سینہ کی زندگی اور کام نے انسانیت کو علم کی ایک نئی روشنی دی اور آج بھی ان کا اثر کئی شعبوں میں محسوس کیا جاتا ہے محسوس